آج سے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو آزار اکیس کے سپر ٹویل راؤنڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پہلے ہی دن شاندار مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جو کچھ ہی درباد شروع ہا جائے گا آسٹریلیا ورسز ساؤت افریقہ اور اگر اس مقابلے کی بات کریں تو یہ مقابلہ ابودابی کی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا جہاں پر پہلی بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو یہاں پر 44 کامیابیاں ملی ہیں اور جو دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہے اس کو یہاں پر 55 کامیابیاں ملی ہیں تو پہلی ایننگز کی یہاں پر ایوریج ہے 150 کی 150 کے اور جو دوسری بیٹنگ کی ایوریج ہے یہاں پر تو وہ ہے 139 149 کی ایوریج ہے دوسری ایننگز کی اس گراؤنڈ پر اور اگر ہائیسٹ سکور کی بات کریں ابودابی کی کرکٹ گراؤنڈ میں تو یہاں پر پی ایس ایل میں سب سے زیادہ رنز بنے تھے ٹو فورٹی سیون دو سو سنتالیس رنز بنے تھے پشاور ظلمی اور اسلام آباز یونائٹڈ کے میچ کے درمیان تو اگر وننگ پرسنٹیج کی بات کریں تو جو ٹیم یہاں پر ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ کرے گی اس کا پلڑا یہاں پر بھاری رہنے والا ہے اور میچ کی اگر فیورٹ ٹیم کی بات کریں تو فیورٹ ٹیم ہے جہاں پر آسٹریلیا لیکن ساؤت افریقہ بھی کسی سے کم نہیں ہے ساؤت افریقہ کے پاس بڑے زبردست تین فاسٹ بالر ہیں جو گیم چینج کر سکتے ہیں اور آسٹریلیا کے پاس بھی پیٹ کامنز کی واپسی ہوگی میچل سٹارک سپر سٹار آسٹریلیا کے بالر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گیم چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ان دونوں ٹیموں کو چار ایسے ایسے کھلاڑی بتاتے ہیں جو گیم چینج کر سکتے ہیں آسٹریلیا کے جانب سے مچل سٹارک پیٹ کامنز اور اس کے بعد کپتان ایرون فنچ اور گلین میکسویل جو ہیں وہ آج کی ثابت ہو سکتے ہیں آسٹریلیا کے لیے اور اگر بات کریں ساؤتھ افریقہ کی تو کگیسو رابادہ، تبریز شمسی، کونٹن ڈی کارک اور ایڈن مارکرام ساؤتھ افریقہ کے لیے کی ثابت ہو سکتے ہیں اپنی رائے ضرور کامنٹ باکس میں بتانا اور اگر اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں گئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ بڑا مقابلہ شروع ہونے والا ہے ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا تو تب تک دیجئے اجازت آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب دوسرا میچ کے اختتام ہوگا تو آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے